تک آہ میں نے پچیس لاکھ تقریباً لوگوں کو ابھی تک وہ پیکج جو یہ مل چکا ہے اور تقریباً تیس عرب روپے کی رقم کل تک رات کو ڈسٹریبیوٹ ہو چکی تھی دیکھیں پاکستان میں جو حال ہے اور یہ جو علاقہ ہے چنیسر گھوٹ کا یہ میرے ہی آہ میرے ہی ہلکے کا ایک ایم پی نیچے ناشنل اسیمبلی کی سیٹ میں یہاں جو حال ہے اور اس طرح کہ دوسرے شہروں کا جو حال ہے کراچی میں دوسری علاقوں کا حال جو ہے کراچی میں وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے سوویج سسٹم تباہ ہے پانی ہمارا گندہ ہے پورے سندھ کا سب کو پتا ہے یہ میں نے ان کی اپنی ریپورٹ کہتی ہے کہ جی سندھ کا پانی نوے فیصد پانی پوٹیبل وارٹر نہیں ہے پینے کے قابل نہیں ہے ہر چیز میں گربڑ ہے اور اوپر سے یہ ایک انٹرنیشنل وبا آگے پورے دنیا میں پھیل گئی ہے تو پہلا سٹیپ تو گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرے کہ جو ہمارا جو جو طبقہ کم آمدنی والا طبقہ ان کا خیال کیا جائے بگوز جب لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو ڈیلی ویچ کے ورکرز ہو گئے آ یہ جو کنسٹرکشن کے ورکرز ہو گئے جو جن کا رو رکشہ والے ڈرائیور جھاپڑی یہ ساروں لوگوں کے تو نقصان ہو گیا یہ تو ڈیلی بچارے کما گیا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو ان کا تو ہو گیا نقصان تو ان کا خیال کرنا پہلا کام حکومت کا یہ ہے کہ ان کا خیال کرے انشاءاللہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہوگا یہ پہلا سٹیپ ہے پرائیورٹس آپ ڈیلی میٹنگز کرتے ہیں ہر چیز کو مانٹر کیا جا رہا ہے ہر وزارت کو ریپورٹ زینگی کی کانسٹنٹ ریپورٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کریں گے مقابلہ پاکستانی بڑی طاقتور قوم ہے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اس سے فلٹس کا بھی کیا ارتکویت کا بھی کیا انشاءاللہ اسے باقہ بھی کریں گے انشاءاللہ مقابلہ اور جیتیں گے دیکھیں میں ایک ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر پچاس سوبے ہیں سٹیٹس ہیں نا پچاس سوبے ہمارے تو چار ہیں ہر جگہ کی ڈائنیمیکس فرق ہیں ہر جگہ کی حالات فرق ہیں کراچی شہر کے اندر ہی حالات فرق ہیں مہنے چنیسر گوٹ کے حالات الگ ہیں ڈی ایچ اے کے حالات الگ ہیں محمد علی سائیٹی کے حالات الگ ہیں اور آپ پیچھے خودہ ہر جگہ کے حالات فرق ہیں تو سوبوں کی بھی حالات فرق ہیں کراچی کے حالات فرق ہیں لڑکانہ کے حالات فرق ہیں وہاں تو اب تنقید میں نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن تنقید بلائے برائے اصلاح کرنی چاہیے ہمارا ملک ہے ہمارے لوگ ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے حال دیکھا واہ مطلب آہ ویکسینیشن تو کتوں کی بھی نہیں ملی ایڈ وہاں بھی پھیلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے ایک ریپورٹ دیکھی کہ پورے نورڈن سندھ میں گوٹکے سے لے کے نیچے آپ خیرپور تک آ جائیں خیرپور کے علاوہ خیرپور میں ہے ایک بھی وینٹیلیٹر کسی اسپتال میں نہیں ہے تو اٹھارمی ترمیم کے بعد تو یہ پروونچل سبجیکٹ ہے تو کیوں نہیں لگایا آپ نے وینٹیلیٹر کسی نے رکا تھا آپ کو آپ کو تو پیسے حکومت سے انیف سی ایوارڈ میں ملتے ہیں سو ہم نے بھی جہاں جہاں جس کی گلتی ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں سو اس کرائیسز کے ساتھ ایک بڑی آپرچونیٹی آتی ہے جتنا بڑا کرائیسز ہوتا ہے اتنی بڑی آپرچونیٹی ہوتی ہے یہ ایک میسیف کرائیسز ہے اس لیے میسیف آپرچونیٹی بھی کر رہی ہے پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے امریکہ کا حال آپ کو پتا ہے کتنے لوگ مر گئے دس بارہ ہزار سے اوپر انگلینڈ کے اندر آپ دیکھیں کل بھی کو ہزار آدمی کے طریقے وہ مارا گیا ہر جگہ پہ یہ ایک ایشیو بناوا ہے اور ان کا جو ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے ان ویسٹن کنٹریز کا وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے وہاں تو مجھے یاد ہے دو جب انیس سو چرانوے کا زلزل آیا تھا جب میں یہاں کراچی تھا جب میں واپس گیا کیونکہ میرا ایک اپارٹمنٹ میں وہاں رہتا تھا اور رینٹ پہ تھا تو جب میں لینڈ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا اپارٹمنٹ یہ تھا تو یہ پکڑیں جی آپ فیلے اور دو مہینے کی قرائے کے پیسے اور آپ اپنی لی دوسرا اپارٹمنٹ لینے اور یہ باؤچر پکڑے ہو جا کے کپڑے لینے وہ ایک ارگنائز سسٹم ہے ہم ابھی ارگنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں شکر کریں کہ نادرہ کا ہم آپ کے بعد ڈیٹا ہے باقی جو ڈیٹا ہے وہ احساس کا سارا ملا کے تو ہم یہ والا پروگرام کر سک رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں بیلڈ کرنا ہے انشاءاللہ اور کوشش کر کے یہ ابھی تک پاکستان میں اتنی بری طرح ایفیکٹ نہیں ہوا اللہ کرے نہ ہو دعائیں سب کی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ بہتر ہو اور جہاں سے ایک لوگ ڈاؤن کی بات آپ نے کی آج جب میٹنگ ہو جائے گی کیابننٹ میٹنگ بھی ہے وہ دعائیں سب کی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ بہتر ہو اور جہاں سے ایک لوگ ڈاؤن کی بات آپ نے کی آج جب میٹنگ ہو جائے گی کیابننٹ میٹنگ بھی ہے وہ پرائیم میریٹر صاحب خود فیصلہ کریں گے میں تو ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ بہتر ہو اور جہاں سے ایک لوگ ڈاؤن کی بات دیتے ہیں آپ یہ سوال دیتے ہیں دیتے ہیں نا پوچھ لیں آپ زور سے آ رہا ہے فرمائیے گا کہ پہلے جو اون کو خطاب کیا گیا اس میں لوگ ڈاؤن کی ڈیفینیشن سمجھائی گئی دوسرے میں کرپیو سمجھایا گیا تیسرے میں کہا گیا نہیں لگائیں گے آپ بتائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وفاق اپنی رکھ ہو رہا ہے صوبے اپنے فیصلے کر رہے ہیں دوسرے امت میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ پہلے کیا آپ کو کیسی لگتی ہے دیکھئے پہلے میں آپ کے جواب سوال کے جواب دے دوں کہ ترضی لوگوں کو سوال میں تھوڑا سا قراب اجاز دے دوں میں درست کر دوں سوال یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچائیں یا لوگوں کو بیماری سے مرنے سے بچائیں سر انڈ ریزلٹ ایفیکٹ کاوز کوئی بھی ہو ایفیکٹ وہی ہے جہاں چلے جائے گی جس کے گھر میں جس کے بچے کو دودھ نہیں چی مل رہا ہوتا نا وہ پھر دکان بھی توڑتا ہے وہ پھر لوٹتا بھی ہے جس کا بچہ بیمار ہو یا جس کے خدا نہ خاصتہ والدین بیمار ہو تو خدا کے واسے یہ ہمارے لوگ ہیں ہم نے کوئی اپنے ہیلتھ انفرسٹرکچر اور سوشل انفرسٹرکچر ایسے نہیں بنایا ہوا کہ ہم ان کا خیال کرنے کوشش اب یہ ہو رہی ہے تو دونوں کا خیال کرنا ہے دونوں چیزوں کو ساتھ دیکھ کے چلنا ہے دوسری بات جو آپ نے کی لوگ ڈاؤن کی کہ جی وہ لوگ ڈاؤن تو پورے پاکستان میں ہوا ہوا ہے سکول بند ہے کالیجز بند ہے سارے ایڈوکیشن انسٹریٹوٹ بند ہے مالز بند ہے ریٹیل کا سٹرکچر بند ہے سو دیر فور لوگ ڈاؤن تو ہے لیکن لوگ ڈاؤن مال میں یہاں میں جو لوگ رہے چنیسر گھوٹ میں ڈالمن مال تو نہیں جاتے شاپنگ کرنے جاتے ہیں یہاں جو لوگ رہتے ہیں بچارے وہ پرچور کی دکان پہ دوڑ ڈبل لوٹی انڈے لینے جاتے ہیں بھائیہ اگر آپ ان سے وہی لے لو کہ یہ کیا کریں گے وہ جو میری یہاں اما ایک ملی تھی جو ہر وقت ملتی ہیں کہاں گئی وہ کہتی میرے گھر کی چھت گریوی ہے کب سے کوئی بنانے والا نہیں ہے اب کتنے ایسے ہیں جن کی گھروں کی چھت گریوی ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں آپ فنانشل ہب آف پاکستان اور آسان ہے کراچی میں بیٹھ کے بات کرنا پرکر آپ کے ساتھ اور میں ابھی ہم انٹیریئر سن تو جاہاں نہیں رہے اب ذرا جیکابات کا لڑکانہ کا دواب ان کے ہسپتال تو جا کے دیکھیں ان کے ہسپتال کوئی میڈیا کیونکہ وہاں ہے نہیں کیونکہ وہاں ریچ نہیں ہے اتنی اب جا کے دیکھیں ان کے ہسپتال وہاں کوئی جانور کا علاج نہیں ہو سکتا ناڑا بان کے وہ ٹانگ دیتے ہیں ڈرپ تو میں یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کرنے کا وقت آگیا ہے اس کرائیسس کو اپورچنیٹی میں لے کے وار فوٹنگ کے اوپر ہم اپنے ان ایشیوز کو ایڈریس کرنے چاہے جو بھی سوپہ ہو سندھ ہو پنجاب ہو کے پی ہو بلکستان جہاں بھی ہو ہم اس کو ایڈریس کرنے ان کرائیسس کو کیونکہ دنیا سے آپ کو اب ہیلپ کتنی ملنی ہے کہ وہ آپ کا لون ماف کر دیں گے ساری تھرڈ ورل یہی چاہ رہی ہے اس سے زیادہ آپ کی کیا ہلپ کو ان کو خود مارے پڑے ہیں وہ خود ٹریلینڈ اور لون کے پیکیج دیں آپ کیا ایکسپٹ کر رہے گے کون سا ملک ایسا ہے اس وقت جہاں پہ جس کو افیکٹ نہیں ہے کیا میڈل لیس میں افیکٹ نہیں ہو رہا دبائی کا حال خراب نہیں ہے بند نہیں ہے وہاں حج عمرہ بند ہو گیا ہے سو دیر فور اس یہ گلوبل کرائیسس ہے اور ہر آدمی اپنی دیکھ رہا آپ کو اپنی قوم کی اور اپنے ملک کا دیکھنا ہے تو ہماری قوم اور ہمارے ملک کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈ آگیا جیسے نو گیارہ کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈ آگیا تھا نا کہ ٹرائبلنگ میں بالکل یہ یہ کرونا کے بعد ایک پھر نیا ورلڈ آرڈ آگیا ہے اس کے بعد کیا ہونا یہ بھی ایک سوچنے کی ہے کہ what is the after effect of کرونا سوال کا کے وجہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حکمت حملی نہیں ہے لاؤکٹان کی ضروری ہے حکمت حملی میں نے دی ہے آپ کو میں سمجھا میرے بھائی میں نے آپ سے معذرت کے ساتھ ایک درخواست گزارش کی کہ ڈائنیمکس ہر صوبے کے اور ہر علاقے کے فرق ہیں وفاق کیسے دے سکتی ہے اٹھارویں ترمیم ہے میں جا کے ہسپیٹال دیکھ اوبر کرلوں جو وفاق کر سکتی تھی وہ کر رہی ہے جو آپ دکھا گئے ہیں اندر جو وفاق کر سکتی تھی اپنے پاس سے کہ لوگوں کی مدد کر لیں جتنی کر سکتی وہ کر رہی ہے لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد میں میں کیا آئین توڑ دوں یا میں پرائیمر سے کوئی بولوں کہ جی آپ آئین توڑ دیں نہیں ایٹین دیمنٹمنٹ آگئی ہے انیف سی اوارڈ کے ذریعے سارے صوبوں کا پیسے ملتے ہیں صوبے خود مختار ہیں بہت ساری چیزوں میں جس میں ہیلتھ بھی ایک ہے جس میں پولیس بھی ایک ہے جس میں ایڈوکیشن بھی ایک ہے تو وہ اپنی اپنی چیزوں کو خود اوپر کریں اور عوام خود دیکھ لے گی اب میں اندر گیا ہوں اب مجھے بتائیں وہ جو خاتون تھی اندر آپ سب نے دیکھا ہاں وہ مجھے کہہ رہی ہے جی بے نظیر پیسے دے رہی ہے میں ایک بندہ پر ڈھا دوں یہاں پہ میں بولوں جی عمران خان پیسے دے رہا ہے بھائی حکومت پاکستان پیسے دے رہی ہے یا تو بلاولا اسے خود پیسے آ رہے ہوں خود اپنی جیب سے تمہیں بولوں حاجی بنظیر صاحبہ نے کہ گھر والے پیسے دے رہے ہیں یہ حکومت ہے پاکستان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ عوام کا پیسہ ہے حکومت کیا ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے پبلک فنڈز کے اوپر حکومت بیٹھ کے صحیح فیصلے کرتی ہے یہ ٹیکس کا پیسہ کٹھا ہوا ہوا ہے نا اچھ پبلک منی انہی کو جا رہا ہے مسئیبت میں انہی کے کام آ رہا ہے حکومت کیسے زیادہ اور کیا کام ہوتا ہے کہ پبلک پیسہ اس کو پٹیٹ کرے اور صحیح استعمال کرے وہ یہ کر رہی ہے سر میٹنگز ہوتی ہیں سارے چیپ منسٹرز بیٹھتے ہیں ان میں ڈیفرنس اف اپنی رائے دیتا ہے کوئی اپنی رائے دیتا ہے میں جیسے آپ سے کہا ہر ایک ہے ڈانیمکس فرق ہیں اب رحیم یار خان چلو لہور نہیں ہے لیکن رحیم یار خان ہے تو رحیم یار خان کے اور لڑ خانہ کے دونوں کیا لگا لہا ہے ڈانیمکس ہیں دونوں کراچی اور لہور نہیں ہیں سو ہر ایک کے اپنے ڈانیمکس ہے وہ لے کے پھر بلکل مایکرو منیج کر کے چلنا پڑتا ہے جس طرح کوشش کر کے کیا جا رہا ہے سارے سوپے بیٹھے ہیں میں آپ کو چلے سیدھا سوال کا جواب آپ کو سلوشن اس وقت ملے گا جب اس کی ویکسین ملے گی اس سے پہلے یو آر فائٹنگ آ بیٹل یہ ڈانیمک سیچویشن ہے روز سینج ہو رہی ہے جی سر مجھے ایک ہنسا دیا آپ نے سن لی کل نہیں میں نے نہیں انہوں نے تو آپ کے لیے اور فیصل وابدہ کے لیے کہا کہ یہ تو نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے میں پرائم منسٹر سے میٹنگز کرتا ہوں یہ دونوں حضرات کے نظر نہیں آتے ہیں میں تین میں بھی نہیں یہ تیرہ میں بھی نہیں الحمدللہ چودہ میں نہیں لیکن لیکن سوال تو سننے کیا پاک کر رہے ہیں جو بتائیں وہ جو خاتون تھی اندر آپ سب نے دیکھا ہاں وہ مجھے کہہ رہی ہے جی بے نظیر پیسے دے رہی ہے میں ایک بندہ پر ڈھا دوں یہاں پہ میں بولو جی عمران خان پیسے دے رہا ہے بھائی حکومت پاکستان پیسے دے رہی ہے یہ حکومت ہے پاکستان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ عوام کا پیسہ ہے حکومت کیا ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے پبلک فنڈز کے اوپر حکومت بیٹھ کے صحیح فیصلے کرتی ہے یہ ٹیکس کا پیسہ کٹھا ہوا ہوا ہے نا پبلک منی انہی کو جا رہا ہے مسئیبت میں انہی کے کام آ رہا ہے حکومت کیسے زیادہ اور کیا کام ہوتا ہے کہ پبلک پیسہ اس کو پٹیٹ کرے اور صحیح استعمال کرے وہ یہ کر رہی ہے سر میٹنگز ہوتی ہیں سارے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں ان میں ڈیفرنس اف اپینین بھی ہوتا ہے کوئی اپنی راہ دیتا ہے کوئی اپنی راہ دیتا ہے میں جیسے آپ سے کہا ہر ایک ہے ڈانیمکس فرق ہیں اب رحیم یار خان چلو لہور نہیں ہیں لیکن رحیم یار خان ہے تو رحیم یار خان کے اور لڑ خانہ کے دونوں کیا لگا لہا ہے ڈانیمکس ہیں دونوں کراچی اور لہور نہیں ہیں سو ہر ایک کے اپنے ڈانیمکس ہے وہ لے کے پھر بلکل مایکرو منیج کر کے چلنا پڑتا ہے گا جس طرح کوشش کر کے کیا جا رہا ہے سارے سوپے بیٹھے ہیں میں آپ کو سلے سیدھا سوال کا جواب آپ کو سلوشن اس وقت ملے گا جب اس کی ویکسین ملے گی اس سے پہلے یو آر فائٹنگ بیٹل یہ ڈانیمک سیچویشن ہے روز سینج ہو رہی ہے میں تین میں بھی نہیں ہوں تیرہ میں بھی نہیں ہوں الحمدللہ چودہ میں نہیں نہیں لیکن لیکن سوال تو سننے کیا پاکتے رہے ہیں شمیم نقویز آپ کے چکے ہیں کہ یہ لاکڈاؤن جو صد میں کیا گیا یہ وفا کی حکومت کو معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا واقعی یہ صحیح بات ہے آپ تین تیرہ میں کیوں نہیں کیوں نہیں وزیر آدم سے سوال پوچھئے گا کہ میں تھا ہوں میں کہ اچھا میں یہاں کس کی مرضی سے بیٹھا ہوں آج کیابنٹ میزنگ مس کر کے نہیں میں کیابنٹ میٹنگ مس کر کے یہاں وزیر آدم کے حکوم پہ نہیں بیٹھا تو کیوں بیٹھا ہوں ذرا مجھے بتا دیں میں کیابنٹ کا ممبر روم ہے یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے سارے گراجی میں وزٹ کر رہا ہوں تو کیا میں بغیر وزیر آدم کی پرمیشن کی یہ کر سکتا تھا لگتا ہوں ساتھ ایتی